اسلام علیکم دوسرے رمضان کی مبارک بات کیسے ہیں خریت ہے دیکھ رہے ہیں بادل گرج رہے ہیں آو مائی گاڈ تیز بارش آو مائی گاڈ یہ دیکھیں بارش بارش ہو رہی ہے بہت بارش ہو رہی ہے سر جی یہ یہ ٹھیک ہے بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ تو آپ کے ساتھ سیاسی باتیں کرتے ہیں یہ باہر تو بھیگنے والی بات ہے ہاں جی باز یہ ہے جناب علی اب یہ بھی پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے خاجہ آصف کی اور مریم اور انگزیب کی تو عمران خان نے کیا کی ہے دیکھیں ازان ہو گئی تھی اس لیے میں نے بیچ میں وقفہ کال لی ہے اچھا جی وہ عمران خان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی انہوں نے آج کیا کی ہے شیری مزاری جو ہے ان کی سابقہ وزیر اس نے امریکہ کو اور اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے کہ جناب ہمیں بچایا جائے ہمداری امداد کی جائے دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ کس حد تک پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی کہ انسانی حقوق کی یہاں بہت خلافرزی ہو رہی ہے اور ہماری گرفتاری ہو رہی ہیں اور ہمیں بچایا جائے یہ دیکھیں کہاں امداد کے لیے مانگی ہے انہوں نے امریکہ سے امداد مانگی ہے ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ امریکی ایجنٹ ہیں یہ تو پہلے ہی ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ امریکی ایجنٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ ہے کہ عمران خان کو مراد کا سلسلہ جاری ہے آج بھی جو وہ تو دیبہ چودری والی عدالت میں کیس لگا ہوا تھا اس میں عمران خان کے ورنٹ گرفتاری کو چرنگ کیا گیا تھا تو آج عجیب ہی ایک واقعہ ہوئے ہے کہ وہاں پہ ورنٹ تھے ناقابل زمانت یعنی عمران کو گرفتار کر کے لاؤ اب وہ ورنٹ ہو گئے ہیں قابل زمانت میں نے آگے جاتے ہوئے تو جو سنا ہے کہ آگے اشتیاری ہوتا ہے یہ وہ یہ پیچھے آئے ہیں یہ پیچھے آئے ہیں اندازہ کریں یہ پیچھے آئے ہیں اور ابھی بھی عمران خان کے خلاف جو ہے آج پھر وہی تارک سلیم شیخ جسٹس کے پاس کیس لگا ہوا ہے جہاں یہ آرڈر کیا گیا تھا پہلے پہلے یہ پجاب حکومت نے وہاں پہ انکار کیا تھا کہ جناب ہم سارے کیس تارک سلیم شیخ کے پاس جسٹس کے پاس نہ لگائیں اور عدالت کو اس نے کہا تھا کہ آپ سر ہمارے کیس نہ سنیں لیکن وہ بزید ہے وہ کیس سن رہے اسے بھی آپ دیکھیں کہ وہ بزید ہے وہ کیس سن رہے تو بارش بارش بہت تیز ہو گئی ہے بہت زیادہ یہ یہ دیکھیں یہ اور بہت تیز بارش ہے اللہ رحم کرے ابھی پنجاب بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو برف باری کی اور وہ انہوں نے کی ہے جعلہ باری اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں لاہور میں بھی آج سارا دن بارش کا انہوں نے بتایا ہے سارا دن کا ٹھیک ہے جی یہ آپ کو بارش نظر آ رہی ہے ہاں جی تو عمران خان کے حوالے سے ہم بات یہ کہا رہے تھے کہ آج پھر انہوں نے کہیں عدالت میں پیش ہونا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کی زمانت ہو جائے تو پھر ہم عدالت میں پیش ہوں گے تو وہ اور باقی جناب آپ یہ ہوا ہے انہوں نے کہا جی کہ سارے کیس اکٹھے کرو پہلے پنڈی کی ایک عدالت نے ایک سو پچیس افراد کو رہا کیا تھا آپ کو بتا ہے نا آج ادھر لکھا ہوا آ رہا تھا کہ جناب فوا چودری وغیرہ نے پیٹیشن فائل کی ہے کہ سو بندوں کو رہا کیا جائے کیوں رہا کیا جائے بھئی وہ گاڑیاں جلتی ہوئی نہیں دیکھ رہے جو گاڑی جلتی ہوئی گاڑیاں جلتے ہوئے جناب درخت جلتے ہوئی بسیں نہر میں گری ہوئی گاڑیاں بے پناہ اسلا جو برامد ہوئے وہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو یہ کیسے کیا جائے جی اس کو کیسے کیسے چھوڑ دیا جائے لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا رہا اور اور تازہ خبر یہ آئی ہے کہ جناب وہ جو امین گنڈا پوری ہے جس نے کہا تھا کہ جناب ہم آہ ریوینڈ کا گیٹ توڑیں گے اور محال توڑیں گے ان کے اور ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے اس کے اوپر بھی پولیس نے چھاپے مارے ہیں تو وہ جی فامہ اسے اپنا بھاگ گیا ہے وہاں پہ پولیس نے کوئی ایک مندہ بھی بڑا نہیں پکڑا اسی یہ فواد چودری بغیرہ کے پاس کتنے کیس ہیں یہ ادھر ابھی بھی ہائی کوٹ میں دندناتا پھر رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ پولیس ایسے وہ جو ہے نا ایسے ہاتھ لگا کے آ جاتی ہے پکڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتی پولیس پوری طریقے سے آجی بادل بہت تیز گرج رہے ہیں سر اب تیز بارش ہوئی ہے بہت تیز تو آج جمعت المبارک بھی ہے اور جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً ٹھیک ہے تو آپ سے مزید انشاءاللہ بات چیز کرتے ہیں تو اس وقت تک کی اجازت تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات کر کے مزید آپ کو آپ ڈیٹ کرتے ہیں آج عمران خان نے کسی عطالت میں پیش بھی ہونا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو اور بھی جو تازہ ترین خبر ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں فلال بارش بہت تیز ہے جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں موسیقی